تو یہ دیکھئے یہ ہے بیڑ بیلنگ کی لینڈنگ سائٹ اور آج موسم کافی خراب ہے اور بیلنگ میں پڑ رہی ہے برف تو آج برف میں ہم جا رہے ہیں گھومنے تو آج اتنی تھنڈ میں ہم ایسی جگہ میں جا رہے ہیں جہاں پر گرم پانی ہے تو وہاں پر سویمنگ کریں گے گرم پانی میں اور یہ آگے چلے ہوئے ہیں دو بندے اور دو ہم ہے تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سنسال سے آگے اور اگر آپ لوگوں کو اس پلیس میں جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں بیجنات سے آپ لوگوں کو لینا ہے سیل والا روڈ اور وہاں سے پھر روڈ جائے گا دیول پھٹھار کو جگہ کا نام ہے تو اس روڈ میں آپ لوگوں کو جانا ہے اور آگے میں آپ لوگوں کو لنک بتا دوں گا کہ کہاں سے ہے تتوانی کے لیے روڈ تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں سیل میں تو ہم لوگ آئے تھے بیڑ سے تو ہم ہی سائٹ سے آ رہے ہیں اگر آپ لوگ نیچے سے آتے ہیں بیجنات سائٹ سے تو آپ لوگ اس سامنے والے روڈ سے آئیں گے اور یہاں سے آپ لوگوں کو لینا ہے رائٹ ٹرن اور نیچے سے آئیں گے تو لیفٹ ٹرن سیل سے یہ دیکھیں یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے سیل بس ٹھراف تو بس یہاں سے شروع ہو جائے گا روڈ تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں تتوانی کے لنک روڈ میں اور یہ دیکھیں یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے دیول ایک کلومیٹر تو ہم لوگوں کو دیول سے تھوڑا سا پیچھے سے ہی لنک روڈ لینا ہے رائٹ سائیڈ کو جب دیول ایک کلومیٹر بچا ہوگا اس سے تھوڑا پیچھے سے تو یہ دیکھیں یہاں پر پول ہے بہت بڑا یہیں سے آپ لوگوں کو رائٹ سائیڈ کے لیے روڈ لینا ہے تو وہ ہے تتوانی والا روڈ واؤ اور اوپر سنو فال ہو رہی ہے شاید تو یہ دیکھیں یہاں سے ہے لیفٹ سائیڈ کو روڈ آگے دیول کی طرف اور ہم کو لینا ہے یہ رائٹ والا روڈ تو یہ جائے گا سیدھا چتوانی تو تھوڑی تھوڑی باری شہ رہی ہے تو بہت ہی جیدہ چڑھائی ہے یہاں پر اور روڈ خراب ہے تو ابھی رائڈنگ کا مجھا آئے گا میری بائک میں تو سامان بھی کافی زیادہ لوڈ ہے میری کتنی چڑھائی ہے اور سیکنڈ گئر لگا ہوا ہے ابھی تو آگے آگے تو فرسٹ گئر ہی چلے گا تو یہ لگا پہلا گئر کیونکہ کافی سٹیک چڑھائی ہے موسیقی 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 تو یہاں سے ایک روڈ نیچے کو ہے یہاں سے لیفٹ والا روڈ مت لینا کبھی اگر آئیں گے تو یہاں سے رائٹھ روڈ رائٹ سائیڈ والا ہی روڈ لینا ہے جو اوپر کو جائے گا پہاڑ کے اوپر کی طرف کو تو یہ فل آف روڈنگ ہو رہی ہے آج اور یہ جو آگے بائک چل رہی ہے یہ ہے اپ زی ون فیفٹی پرانا والا موڈل جو سب سے فرسٹ موڈل ہے وہ ہے بابا جی تو یہ دیکھئے لوگ لکڑی لاتے ہوئے سردی کے لیے تو یہاں پر پورا گاؤں ہے تو گاؤں کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں تھوڑے بہت تو گیر تو فرسٹ اور سیکنڈ ہی لگ رہا ہے تو یہی چلتا رہے گا پورے روڈ میں تو فرسٹ گیر پڑ گیا ہے پھر سے اور روڈ کی حالت کافی خراب لیکن اپنی ڈیوک ون ٹنٹی فائیو کافی اچھی طرح سے چل رہی ہے کوئی خاص پرابلم نہیں دیتی ہے اور یہ تھوڑا آگے جا کے یہ جو خراب روڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آگے تھوڑا سا اچھا روڈ بھی آئے گا تو پھر کچھ زیادہ دکت نہیں ہوگی تو ڈیوک میں ایسا ہے کہ گراؤنڈ ٹلیرنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو بائک نیچے نہیں لگتی ہے اور میں پہلے اپنی افزید لے کر آیا تھا تو وہ تو نیچے لگ جاتی تھی اور یہ آگے چل رہی ہے ان کا تو بتا نہیں لیکن نیچے لگ جاتی ہے یہ تو دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی اور ویڈیو کو پوری دیکھنا کیونکہ ابھی ہم لوگ جہاں پر جانے والے ہیں وہاں پر بھی بہت اچھا پلیس ہے اور وہاں پر گرم پانی کا سوئنگ پول ہے وہاں پر ہم ابھی جا کر کے سوئنگ بھی کریں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا کافی زیادہ محنت لگتی ہے ایسی ویڈیو بنانے میں تو پلیس سبسکرائب کر دینا اور ہم لوگ آج کیمپنگ بھی کریں گے یہ دیکھیں آگے ان کے پاس بھی سامان ہے پورا اور اب میری بائک میں بھی کافی زیادہ سامان بندہ ہوا ہے ٹینٹ اور کمبل اور سلپنگ بیگ بھی ہیں تو وہ دیکھیں دوستو سامنے برف پڑ رہی ہے ابھی بھی سنو بال ہو رہی ہے اور وہیں پر ہم لوگوں کو جانا ہے تو آپ لوگوں کو سنو بال بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں گرم پانی بھی تو فل انجوائے ہونے والا ہے سو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور یہ دیکھئے روڑ واؤ کیا خطرناک روڑ ہے اور ویو دیکھئے یہاں پر بلکل پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور لوگوں نے یہاں پر بھی گھر بنائے ہوئے ہیں دیکھئے کیسی کیسی جگہ میں لوگ سروائیو کرتے ہیں ہیمانچل میں تو بائک میں سٹاک ٹائر ہیں تو بائک تھوڑا سکٹ ہو جاتی ہے کیچڑ میں تو دھیان سے چلانی پڑتی ہے یہی رکھتے ہیں کیا بولتا ہے جا گا یہ اچھی ہے آئے اتری جا سو سو بریک لیا گیا ہے تو یہ دیکھئے بائک اور یہ سمان ڈالا ہوئے اس میں کمبل ہے اور یہ ٹینٹ ہے اور ایک میٹ ہے تو ابھی سو سو بریک کے باڑ ہم چل پڑے ہیں پھر سے یہ کیا ہوئے یہ کیا ہے بہت ہی خطرناک روڑ بہت ہی زیادہ کھڑے ہیں یہاں پر اور پتھر ہی پتھر سامنے وارٹر فال اور پتھر دیکھئے کتنا بڑا پتھر ہے اور دھوپ ہوتی تو کافی زیادہ مجاتا لیکن نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ بھائی صاحب کچڑ ہی کچڑ ہے تو روڑ کافی خراب اور چھوٹے چھوٹے وارٹر کروسنگ اوہ شیٹ بائک ہی بند ہو گئی بہت ہی خراب روڑ اور یہ دیکھئے یہاں پر پانی ہی پانی ہے اتنا سارا پانی ہے لڑاک والی پھلنگ آ رہی ہے یہاں پر دیکھئے کیسے پہاڑ ہے اور روڑ اور یہ ابھی تھوڑا سا سہی روڑ آیا ہے اور آگے تک بیچ بیچ میں ایسا ہے اچھا روڑ ہے لیکن یہ دیکھئے یہاں پر اور ان پہاڑوں کو دیکھئے اگر آپ گاڑی میں آئیں گے تو تھوڑا روڑ کا پتہ کر کے ہی آنا کیونکہ روڑ کافی گندہ ہے اور گاڑی فس بھی سکتی ہے یہاں پر اگر لینڈسلائٹ بغیرہ ہوا ہوگا تو پھر سے خراب روڑ اور کافی خراب ہے یہاں سے تو میرے کو مشکل لگتا ہے بائیک کا چڑھنا چل 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 چڑھتا گئی ہے لیکن آگے بہت ہی سٹیپ چڑھائی ہے چل 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 چ